السلام علیکم سٹوڈنٹس اس ویڈیو میں ہم ایکسرسائز نمبر 3.1 کے ریمیننگ قسطنز کریں گے قسطن نمبر 9 ہے A ریشو B آپ کو گون ہے Is equal 7 ratio 6 ریشو کو ہم بٹے میں بھی لکھ سکتے ہیں A بٹا B equal 7 بٹا 6 Find کیا کرنا ہے 3A جمع 5B ریشو 7B minus 5A اس کو آپ نے معلوم کرنا ہے اب اس کو ہم بٹے کی شکل میں بھی لکھ سکتے ہیں ریشو کمین ہوتا ہے بٹا اب میں اس بٹے کو divide کی شکل میں لکھ لیتا ہوں آسانی کے لیے تاکہ آپ کے لیے اس کو حل کرنا آسان ہو جائے یہ میں نے bracket بھی ڈال دی اور بٹے کے لیے ڈال دیا divide کا sign 7B minus 5A یہ bracket ڈال دی اب کرنا کیا ہے کرنا یہ ہے ہمیں چونکہ value جو given ہے وہ A بٹا B کی value ڈی ہے ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پہ جدر بھی A لکھا ہوا ہے اس کا بٹا B کر دینا ہے یعنی اس میں ہر یہ ترم کو B پہ divide کر دینا ہے ان کو بھی ہر کسی کو B پہ divide کرنے سے یعنی dividing یعنی ہم نے ہر کسی کو B کے ساتھ divide کر دیا اب ہوگا کیا 3A بٹا B پلس 5B بٹا B اس کو divide کر دیا اور یہ والا divide کا sign ویسے کا ویسے B بٹا B minus 5A بٹا B یہ bracket ویسے کی ویسے اب یہ B سے یہ بھی cut ہو جائے گا اس B سے یہ بھی cut ہو جائے گا اب جہاں پہ A بٹا B ہے وہاں پہ A بٹا B کی value لگا دیں گے put A بٹا B یہ ہمیں پہلے ہی given تھا 7 بٹا 6 جہاں جہاں A بٹا B ہے وہاں اس کی value لگا دی 7 بٹا 6 plus 5 یہاں پہ میں بڑی bracket ڈال دیتا ہوں چونکہ یہ gold bracket پہلے اندر موجود ہے divided by یہ 7 کا 7 minus A بٹا B کی value لگا دی وہ کیا ہے minus 5 into 7 by 6 اور یہاں پہ بھی ایک bracket لگا دی اب اس کو simplify کر لیں گے 313 326 تو یہ ہمارے پاس 7 بٹا 2 plus 5 divided by اب یہ پانچ اس ساتھ سے multiple ہو جائے گا کیونکہ یہ پانچ اوپر ہے یہ ساتھ بھی اوپر ہے تو پانچ ساتھ ہو جائے گا 35 بٹا 6 اب ان کا لے لیں گے LCM اس کا LCM 2 آ جائے گا یہ 2 سے 2 کر جائے گا 7 ویسے کا ویسے plus یہ 2 direct multiple ہو جائے گا 2 5 10 divided by یہاں پہ 6 LCM آ جائے گا 6 7 42 minus یہ 35 ویسے کا ویسے اب دس اور ساتھ مل کے یہ سترہ ہو جائیں گے سترہ بٹا 2 divided by 35 اور 42 ان کو minus کریں گے یہ 7 آ جائے گا 7 بٹا 6 اب divide کو جب ہم multiply میں change کریں گے تو یہ دونوں الٹ جائیں گے 17 by 2 divided by یہ 6 اوپر چلا جائے گا 7 نیچے آ جائے گا 2 1 2 2 3 6 17 کو 3 سے multiply کریں گے یہ ہمارے پاس آ جائے گا 51 divided by 7 تو اب ہمارا required answer ہے 1 1 جاور 7 یا اس کو ratio کی فارم میں لکھیں تو 51 ratio 7 یہ required answer ہے question number 10 کی طرف آتے ہیں 24 بڑا 7 is equal 6 by x comma find کیا کرنا ہے 4 x اس کی value نکال یعنی 4 x یہاں سے ہم نے نکالنا ہے کریں گے کیا اس کو cross multiply کریں یہ 24 x ہو جائے گا 6 کو 7 سے multiply کریں گے یہ 42 آ جائے گا اب چونکہ ہم نے 4 x نکالنا ہے تو کیا کریں گے اس 24 کو ہم توڑ کے لکھ دیتے ہیں اس کو لکھ سکتے ہیں 6 multiply by 4 اور 7 x ویسے کا ویسے is equal 42 اب چونکہ ہم نے 4 x نکالنا ہے اس 6 کو ادھر سے ختم کرنا ہے تو 6 کو ختم کرنے کے لئے کیا کریں گے دونوں طرف 6 پہ divide کریں گے ادھر بھی 6 پہ divide کر دیتے ہیں اور ادھر بھی 6 پہ divide کر دیتے ہیں اب یہ والا 6 اس 6 سے cut ہو جائے گا 6 1 6 6 7 42 اب یہ والا 4 جو ہے یہ x سے multiply ہو جائے گا تو 4 x is equal 7 تو 7 4 x کا answer question number 10 کے second part کی طرف چلتے ہیں ay find کرنا ہے یہ ہمیں expression equation دی گئی ہے اس کو کرتے ہیں cross multiply یہ اس سے multiply ہوگا تو 5 ay آ جائے گا is equal 3 15 سے multiply ہوگا 15 3 45 اور bx سے multiply ہوگا bx ہو جائے گا اب کیونکہ ay نکالنا ہے 5 کو ادھر سے ختم کرنا ہے 5 اس سے multiply ہو رہا ہے جو چیز multiply ہو رہی ہو اس کو ختم کرنے کے لئے اس پہ ہمیشہ divide کرتے ہیں ادھر بھی 5 پہ divide کر دیا اور ادھر بھی 5 پہ divide یہ 5 سے 5 کٹ جائے گا 5 5 5 9 45 تو ay کی value is equal 9 bx next part کی طرف چلتے ہیں اس میں دیکھیں 9 pq over 12m is equal 18 p over 5m اس میں سے 5 q کی value نکالنی ہے تو اس کو بھی کیا cross multiply یہ 5 9 یہ multiply ہو جائے گا تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا 9 multiply by 5 اور یہ سارے سے multiply ہوگے mpq mpq یہ آ جائے گا اچھا is equal اب یہ 18 2 سے multiply ہوگا 18 2 36 آ جائے گا plm plm یہ آ چکا اب چونکہ value نکالنی ہے 5 q کی 5 q کی value نکالنی ہے تو ادھر صرف 5 q رہنا چاہیے باقی جتنی بھی چیزیں ہیں یہ سارے آپس میں multiply ہو رہے ہیں تو ان پہ divide کر دیں گے یعنی ہمیں چاہیے 5 mpq یہ 5 q چاہیے تو اب باقی جتنی بھی چیزیں ہیں یہ 9 ہے اس پہ بھی divide کیا یہ m ہے اس پہ بھی divide کر دیا اور q تو ہمیں چاہیے p پہ بھی divide کیا اب ادھر 9 mp پہ divide کیا ہے تو جو کام ایک طرف کرنا ہے وہ دوسری طرح بھی ضرور کرنا ہے 9 mp یہ equation کا rule ہے یہ p سے p کر جائے گا m سے m کر جائے گا 9 1 9 9 4 36 یہ 9 سے 9 m تو ادھر 5 q بچ جائے گا اور ادھر کیا بچے گا یہ 4 l بچ جائے گا تو اس کا انسر 5 q is equal 4 l آ چکا ہے question number 11 کی طرف چلتے ہیں x کی value find کرنی ہے اس کا first part ہے یہ ہمیں ratio اور proportion میں expression دیا گیا ہے ہم نے اس کو یہ proportion جو ہے equal کی equal ہوتا ہے تو ہم نے اس کو equal لکھ دیا یہ دونوں ویسے کے ویسے آگئے اب یہ question پیچھے بھی کر چکے ہیں کہ ہمارے پاس یہ product of extreme is equal product of means کے درمیان طرفین کا حاصل ضرب یعنی side والی رقموں کا حاصل ضرب برابر ہوتا ہے اندر والی رقموں کے حاصل ضرب کے تو ہم side والی کو آپس میں multiply کرتے ہیں یعنی 7 multiply ہو رہا ہے 3x minus 2 is equal اور اندر والی جو ہیں وہ 4 ہے اور ادھر ہے 2x plus 3 ان کو multiply کر دیں 7 3 21x minus 7 2 14 is equal 4 2 8x plus 4 3 12 x والی ادھر لے جائیں 14 کو ادھر لے جائیں 21x minus 8x is equal 12 plus 14 اب 21 میں سے 8 نکال دیں گے تو یہ کیا آ جائے گا 13 آ جائے گا 13x is equal 12 اور 14 یہ ہو جائیں گے 14 2 16 10 26 دونوں طرف 13 پہ divide کر دیں گے چونکہ x نکال ہے ادھر بھی 13 پہ divide اور ادھر بھی 13 پہ divide یہ 13 سے 13 کر جائے 13 13 2 26 x کی value آ چکی ہے is equal 2 next part کی طرف چلتے ہیں دیکھیں یہ ہمیں given ہے اس میں وہی ہمارے پاس چیزیں ہیں اس کو ہم نے equal کی form میں لکھ دیا اب وہی کام طرف ین کا حاصل ضرب برابر ہوتا ہے وستان کے حاصل ضرب 3 by 5 multiply by 2 x by 3 یہ اندر والے کو ملٹیپلئے کیا اور side والوں کو ملٹیپلئے کر دیا اب ہمارے پاس کیا جائے گا یہ دونوں 7 سے 7 cut ہو جائے 3 سے 3 cut ہو جائے گا باقی remaining میں کیا رہے گا 3 x minus 7 divided by 5 is equal 2 x divided by 5 اب اس 5 کو ختم کرنے کے لئے بٹے میں دونوں کے بٹے میں دونوں طرف 5 سے multiply کر دیں گے اس کو آپ direct بھی cut کر سکتے ہیں ایسے 5 سے cut کر دیں یا ادھر بھی 5 سے multiply کر دیں ادھر بھی 5 سے multiply تو یہ 5 سے 5 cut ہو جائے گا 5 سے 5 اب 2 x کو لے آئیں گے ادھر ادھر آ کر ہو جائے گا مائنس 2 x 7 کو لے جائیں گے ادھر ادھر جا کر ہو جائے گا 3x میں سے x نکال دیں 2x تو باقی بچے x x is 7 تو یہ x کی required value ہے تیسرے پارٹ کی طرف چلتے ہیں یہ ہمیں given ہے x معلوم کرنا ہے ہم نے اسی کو دوبارہ لکھا اور proportion پہ لکھ دیا equal اب وہی کام کہ طرفین کا حاصل ہے یہ product of means extreme نہ بھی لکھیں یہ آپ صرف یہ لائنے لگا دیں اس کا mean بھی یہی ہے کہ side والی کو آپس ملٹیپلئی کریں x minus 3 divided by 2 multiply by 4 over x plus 4 is equal اب یہ جو اندر والی ہیں ان کو آپس میں ملٹیپلئی کریں x minus 1 divided by 3 یہ x minus 1 سے x minus 1 cut ہو جائے 2 1 2 2 2 4 اب ہمارے پاس remaining میں کیا رہے گا یہ 2 کو ملٹیپلئی کر دیتے ہیں 2x minus 6 divided by x plus 4 x plus 4 is equal 5 over 3 اس کو ہم کرتے ہیں cross multiply ادھر اور ادھر 3 کو اس سے multiply کریں 3 2 6 x minus 6 3 18 5 کو ادھر کر دیں 5 x جمع 5 4 20 x والی ایک سیٹ پہ لے جائیں اور دوسری کو ادھر 5 x جا کر ہو جائے گا minus 5 x 18 ادھر آ کر plus ہو جائے گا plus 20 6 x میں سے 5 x نکال دیں گے باقی x رہ جائے گا اور 18 اور 20 ہو جائیں 38 تو یہ x کی value ہے next part کی طرف چلتے ہیں یہ ہمیں given ہے ہم نے x کام کہ طرف ین والی رقموں کا حاصل زرب برابر ہوتا ہے وستین والی رقموں کے حاصل زرب کے تو طرف میں کیا کیا ہے طرف میں ہے پی سکیر پلس پی کیو پلس کیو سکیر انٹو اور یہ بھی طرف میں ہے پی مائنس کیو ہول سکیر اس زی کو اب یہ x اس سے ملٹیپلے ہو رہا ہے x into پی کیو مائنس کیو کیو ڈیوائیڈ بائی پی پلس کیو اب ہم نے جو کہ ویلیو نکال لی ہے x کی تو ہم کیا کریں گے ہم نے اس کو ختم کرنا ہے تو اس کو ختم کیسے کریں گے ہم اس کو پی بٹا کیو کو کیسے ختم کر سکتے ہیں اگر اوپر پی بٹا کیو سے ملٹیپلے کریں دیکھیں میں آپ کو بھی سمجھا دیتا ہوں ہمارے پاس x کے ساتھ کیا لکھا ہوا ہے پی کیو مائنس کیو کیو ڈیوائیڈ بائی پی پلاس کیو اب اگر پی بٹا کیو کو ختم کرنا ہے تو پی بٹا کیو کا اوپر ہونا ضروری ہے اوپر ضرب کھارا ہو اور اگر اس کو ختم کرنا ہے تو یہ بٹے میں ہو گا تو یہ ختم ہو گا تو ہم نے کیا کیا اس کو ملٹیپلئے کیا پی پلاس کیو ڈیوائیڈ بائی پی کیو مائنس کیو کیو سے اب جو کام ادھر کیا ہے یہ کام ہم نے ادھر اضافی کیا ہے تو یہ کام ہمیں ادھر بھی کرنا پڑے گا یعنی ہم نے کیا کیا اب یہ رقم کی ویسے لکھ لیں گے پی سکیر پلاس پی کیو پلاس کیو سکیر انٹو پی مائنس کیو ہول سکیر اب اس کے ساتھ ملٹیپلئی کیا ہے رائٹ سائیڈ پر تو لیفٹ بھی کریں گے پی پلاس کیو ڈیوائیڈ بائی پی کیو مائنس کیو کیو اب یہ والے تو کٹ ہو جائیں گے آپ اس میں اکیلا ایکس رہ جائے گا اب ادھر پی کیو مائنس کیو کیو کا فامولہ کھول دیں گے اب یہ والا ویسے کا ویسے پی کیو پلاس پی کیو پلاس کیو سکیر انٹو پی مائنس کیو ہول سکیر اور یہاں پی پلاس کیو ویسے کا ویسے اور بٹے میں اس کا فامولہ کھولیں گے اے کیو مائنس بی کیو کس کے برابر ہوتا ہے اے مائنس بی یعنی پی مائنس کیو انٹو پہلے کا سکیر پلاس اے بی مطلب پی کیو پلاس بی سکیر مطلب کیو باقی ریمیننگ میں کیا رہے گا پی مائنس کیو انٹو پی پلاس کیو اب یہ دونوں دیکھیں اے مائنس بی انٹو اے پلاس بی کا فامولہ بن چکا ہے اور یہ کس کے برابر ہوتا ہے پہلے کا سکیر مائنس دوسرے کا سکیر تو یہ ایکس کی ریکوائرڈ فیلیو ہے اگر آپ اس کو دیکھیں تو یہ اے مائنس بی انٹو اے پلاس بی ہے تو یہ کس کے برابر ہوتا ہے اے کا سکیر مائنس بی کا سکیر تو ہم نے یہ فامولہ اس کے مطابق لکھ دیا پارٹ نمبر فائیو ہے دیکھیں یہ ہمیں گیون ہے ہم نے پرپورشن کی جگہ پہ ایکس لکھ دیا اب وہی کام طرفین بری رقموں کا حاصل برابر ہے وستین کی حاصل طرفین میں کیا ہے ایٹ مائنس ایکس انٹو پچیس مائنس ایکس اس زکول اور وستین میں کیا ہے الیون مائنس ایکس انٹو سکسٹین مائنس ایکس اب ان کو کر دیں گے ملٹیپلائی پہلے ایٹ کو ملٹیپلائی کریں گے پچیس آٹھ ہوتا ہے دو سو مائنس اب آٹھ کو اس سے کریں گے مائنس ایٹ ایکس مائنس پچیس ایکس مائنس مائنس پلس ایکس کے آ جائے گا اب اس گیارہ کو ملٹیپلائی کریں گے اسے گیارہ سولہ ایک سولہ باقی ایک حاضر سولہ ایک سترہ ایک سو چھہتر اب گیارہ کو مائنس ایکس سے مائنس گیارہ ایکس پھر مائنس ایکس کو سولہ سے مائنس سولہ ایکس مائنس مائنس پلس ایکس کے اب کیا کریں گے ساری رقموں کو ایک طرف لے آتے ہیں پہلے ان کو سولف کر لیں چلیں سولف کر لیتے ہیں دو سو مائنس پچیس ایکس مائنس آٹ ایکس پچیس پانچ تیس 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 چونکہ دونوں سائن سیم ہیں تو یہ پلس ہو جائیں گے اور سائن مائنس کا ہی آئے گا پلس ایکس کے اس ایکس مائنس سولہ مائنس گیارہ یہ مائنس سولہ ایکس سترہ دہ ستائیس ہو جائے گا ستائیس ایکس پلس ایکس کے اب ان سب کو لے آتے ہیں یہ جب ادھر آئیں گے تو ادھر آ کر ان کے سائن چینج ہو جائیں گے دو سو اب مائنس ایکس سو چھتر کو میں لکھ لیتا ہوں چونکہ یہ دونوں گنتی ہے کانٹنگ ہے اب ایکس والی کو لکھ لیتے ہیں مائنس تین تیس ایکس اور اس کے بعد یہ ایکس والی لکھ لیتے ہیں پلاس تائی ایکس ادھر آ کر پلاس ہو جائے گا پلاس ایکس کے اور یہ ایکس کے ادھر آ کر مائنس ہو جائے گا اب یہ پلاس ایکس کے مائنس ایکس کے کٹ ہو جائیں گے اور دو سو میں سے ایکس چھتر مائنس کریں گے اور مائنس تیس میں سے ستائیس کو مائنس کر دیتے ہیں اب ان کو مائنس کیا دو سو میں ستر مائنس کیا چوبیس آگیا مائنس تیس میں ستائیس نکال دیا مائنس چھے ایکس اب ایکس والی کو لے جاتے ہیں ادھر اور ادھر جا کر یہ ہو جائے گا ہے وہ فور ہے امید کرتا ہوں کہ اس ایکس سائز کی آپ کو سمجھا چکی ہوگی اگر کوئی بھی کوئی سن آپ کو سمجھ نہ آیا ہو تو کمنٹ کی جئے گا انشاءاللہ اس کینس کو دوبارہ ریوائز کر دیا جائے گا ان کی پریکٹس آپ نے ضرور کرنی ہے اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو